بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربان ایک اہم شعار اسلامی قسط نمبر دس موجودہ دور میں صدقات اور خیرات زکاة اور عشر اور پوستہائی قربانی کے سب سے زیادہ مستحق و خالص اقامتی دینی ادارے ہیں جہاں قالب اکثریت گریب اور لاچار طلبہ کی ہوتی ہے جن کے لئے قیام و تعام درس و تدریس کتابی علاج مالجہ دوائی اور دیگر ضروریات زندگی کی کفالت اربا بھی مدرسہ ہی کرتے ہیں یہی دینی ادارے اسلام اور اہل اسلام کے مضبوط قلعے ہیں اس طرح آپ کی کمائی ہوئی گاڑھی آمدنی کے صحیح اور بہتویر مسارک یہی خالص اسلامی ادارے ہیں جہاں اشاعت اسلام بھی ہے حفاظتی ایمان بھی ہے صدق جاریہ کا ثواب بھی ہے گربہ اور یتامہ پروری بھی ہے اور علم اور دین اور دعوت کی نشر و اشاعت بھی ہے ہماری وادی میں جو علمی و عرفانی بہار دعوتی و اصلاحی فضاء اور اسلام اور اسلام علوم کے نشات ثانیہ کا جو ماحول قدر بنا ہوا ہے الحمدللہ وہ انہی دینی اداروں کی برکت سے ہے اپنی نفلی یا واجب قربانی کے بچے ہوئی گوشت کو بیچ دیا یا اپنے ہوتل میں بکا کر لوگوں کو بلعوض بعوض رقم کھلایا یہ صورت جائز نہیں ہے اس گوشت سے حاصل شدہ رقم کا صدقہ کرنا ضروری ہے البتہ کھانے والی کو علم نہ ہونے کی صورت میں گناہ نہیں ہوگا برن معلوم ہونے کے بعد اتنے مقدار میں کھائے ہوئے گوشت کے بقدر رقم کا صدقہ کرنا لازم ہے قربانی کے واجب ہونے یا واجب نہ ہونے میں عید کے تیسرے جر یعنی بارہ جرحجہ کو گروب آفتاب سے پہلے پہلے کے وقت کا اعتبار ہوگا اس مسئلے کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص عید کے جنہوں مسافر تھا لہذا قربانی واجب نہیں تھی لیکن ایسا ہوا کہ تیسرے جن گروب آفتاب سے پہلے پہلے گھر پہنچا یا اس نے کہیں پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کی تو ایسی صورت میں اس پر قربانی لازم ہے یا مثلا ایک شخص صحبی نصاب تھا تو قربانی واجب ہے اس کے برقص اگر اید کے ایاب میں وہ مالدار تھا یا گھر پر تھا تیسرے جن گروب آفتاب سے پہلے پہلے مثلا خدا نخواستہ مفلس ہو گیا یا صحبی نصاب تھا مگر قربانی اور اید کے ایاب میں کہیں سفر پر چلا گیا اب اس پر قربانی صورت میں واجب نہیں ہے بہران قربانی واجب ہے یا واجب نہیں ہے وہ اید کے ایسرے دن آفتاب کے گروب ہونے سے پہلے پہلے وقت کا اعتبار ہوگا اگر مسافر تھا تو قربانی نہیں اگر صحبی نصاب تھا تو قربانی لازم ہے وسیعت اگر کسی مردے نے کی ہے کہ میری طرف سے قربانی کرے اس کے بعد اس کا انتقال ہوا تو میت کے طرقہ سے قربانی کی جائے مگر یہ سارا گوشت اور پوست صدقہ کرنا لازم ہوگا نہ خود کھا سکتا ہے نہ کسی صحبی سروت کو کھرا سکتا ہے ہاں اگر اپنے مال سے عیسیٰ لی سواب کی گرز ہے نفلی قربانی کرے تو اس کا حکم عام قربانی کے گوشت کی طرح ہوگا کہ خود بھی کھا سکتا ہے دوسروں کو بھی کھرا سکتا ہے اسی طرح اگر کسی پر قربانی ماجب تو نہیں تھی لیکن حصول سواب کے لئے قربانی چاہتا ہے تو قرض اگر کسی وجہ سے قرض لینا پڑا تو بالکل درست ہے یا ایسا ہی ہے جائسا کہ انسان اپنی ذاتی ضرورت کے لئے قرض لیتا ہے الفقہ الاسلامی و اجلتہ جلد نمبر تیر یہی حکم اس وقت بھی ہے کہ قربانی شرعن واجب ہے مگر جانور کھریدنے کے لئے سہر دست پیسے نہیں اور کسی سبب سے گھر کے کسی زائدہ ضرورت چیز کو مثلا بیچ بھی نہیں سکتا ہے تو ایسی صورت میں بغیر سود کے قرضہ لے کر قربانی کرنا نہ صرف درست ہے بلکہ واجب ہے کتاب الفتاوہ جلد نمبر چار پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت قسط نمبر گیارہ میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی